بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ میرے پاس اس روایت کا کوئی کتابی حوالہ تو نہیں ہے لیکن یہ روایت درائیت کے میعار پر پورا اترتی ہے یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اخلاق اور مذہب کے خلاف ہو کہتے ہیں کہ مولانا علیہ صاحب بانی تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت کو قائم کرنے سے پہلے اس کی اجازت کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ سے اجازت چاہی تھی پہلے تو آپ نے اجازت نہ دی لیکن ان کے اسرار پہ آپ نے اجازت تین شرائط کے ساتھ مشروط کر کے دی آپ نے یہ تین شرطیں آپ نے رکھی اور فرمایا کہ ان کو تم نے پورا کرنا ہے پہلی بات فرمائی کہ ممبر کبھی بھی غیر علماء کے سپرد نہ کرنا یعنی یہ تبلیغ اور دعوت کا کام عوام سے نہیں کروانا علماء سے کروانا ہے دوسری شرط یہ رکھی کہ لوگوں کو ان کے کاروبار سے تجارت سے دکانوں سے کبھی نہ اٹھانا کیوں؟ اس میں بڑی حکمت کی بات ہے اس لیے کہ کاروبار کرنا تجارت کرنا حلال روزی کمانا یہ بھی دین ہی کا کام ہے یہ بھی دین ہی ہے تیسری بات جو فرمائی وہ آپ نے فرمائی کہ دین کی ترجیحات کو قائم رکھنا یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ حکم ہے رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ سنت ہے اور اس کے بعد جو مستحب ہے وہ مستحب ہے اس ترجیح کو ہمیشہ قائم رکھنا حضرت مولانا عشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بصیرت اور ان کی دور اندیشی دیکھئے کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب بھی کوئی تنظیم کوئی جماعت کوئی تحریک وجود میں آتی ہے تو وہ ہمیشہ ان تین باتوں کو چھوڑ دیتی ہے پسے پشت ڈال دیتی ہے یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ دین کی ترجیحات کو قائم نہیں رکھا جاتا ترجیح صرف اور صرف تنظیم تحریک اور جماعت بن کر رہ جاتی ہے اور اسی کے اندرونی مقاصد کا حصول ان کی اشاعت ان کی ترویج ہی در حقیقت مقصد بن کر رہ جاتی اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر علماء کے سپرد ممبر یا تبلیغ و دعوت کا کام نہیں کرنا تو جب جماعت اور تنظیم اور تحریک بن جاتی ہے تو اس ٹائٹل کے تاحت پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے بس اس ٹائٹل کے تاحت ممبر اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور تیسری بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک جماعت تنظیم اور تحریک بن جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو کاروبار سے تجارت سے دکانوں سے اٹھانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس لیے کہ تنظیمیں افراد پر قائم ہوتی ہیں معیشت پر فائنینس پر قائم ہوتی ہیں تو لہٰذا تنظیموں کا جماعتوں کا اور تحریکوں کا مقصد پھر صرف یہ بن کر رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کے کاروبار سے اٹھا کر اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جائے حضرت مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تین باتیں آج بھی ہر تنظیمی شخص کے لیے اور جو شخص کسی بھی ٹائٹل کے تحت کسی بھی بینر کے تحت کام کر رہا ہے خاص طور پر دین کا اسلام کا کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ تین باتیں اور یہ تین شرائط مشعل رہ ہیں موسیقی موسیقی